بیٹھے کرتے مجھے دیوانا اب رکھو چھکا بیٹھے کرتے مجھے دیوانا سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف بھئی ماشاءاللہ الحمدللہ معافیل میں بھی سنئے اور آج بھی وہی زوک الحمدللہ بہت مزا ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر آج تو دعائیں تو آپ کو دیتے ہی رہتے ہیں لیکن آج چونکہ خصوصی ایک یہ پروگرم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہو ماشاءاللہ محمد نیجی بلیک بند سے مارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم سسٹر ہاں جی اسلام علیکم ماشاءاللہ کیا پیغام لائیں آپ باجی ماشاءاللہ بہت پیارے ناتھ آپ کے آئے ہوئے ہیں ہم بہت پیار سے سنتے ہیں ان کو اور ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری ناتھ سننے کو میر رہی ہیں اور میں ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں جی جی فرمائیں بسم اللہ وہ یہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہے پہلے دیناتھ سچی بات بتاتے وہ ہیں سچی بات یہ بھائی ہے نا جو بیٹھے ہوئے جی 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 ان سے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ نا یہ ناتھ اگر پڑھتے تو میرے بانی ہوگی ضرور اور ہم آپ سب کو اسلام علیکم کہتے ہیں اور سب سننے والوں کو بھی جی 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 ٹھیک ہے بھا جی انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ ناظرین محترم بہاری ناتھ سپیشل الحمدللہ اسی طرح جاری اثاری رہے گا لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ شخصیات یہاں میرے ساتھ یہاں بیٹھویں موجود ہیں تو مجھے تو یقین بل یقین ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسروی اچھی لگینا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کی بہارنات سپیشل پروگرام لے کر حاجی محمد افضل حضر خدمت ہے ابھی وقفہ پر جانے سے پہلے آپ کلام سن رہے تھے یوسف بھائی سے بیدہ مارسی شاہ صاحب کا کلام الحمدللہ اور یوسف بھائی یہ بھی کلام جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ آپ کا شور آفاق کلام ہے اور یہ کلام بھی میں نے با رہا آپ سے بھی دوسروں سے بھی سنے تو شاہ زیب صاحب ہے جی لندن سے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم مہم السلام جی مجھے شپال فرید سے فرماس کرنی ہے وہ لاسٹ ویک لندن آئے تھے میں یلی اسلام مسجد میں دینوں نے جو نات پھر جی باجی آپ بتائیں کون سی نات کی فرماس کرنی ہے دینوں نے ویسے ظلفان والے ایسا کچھ نہیں نی تھی مجھے وہ سننا ہے اور مجھے میمن صاحب کی بھی کوئی اچھی نات سننا جا دی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی ہم بھی ان کے بہت پرانے فین ہیں ہم ان کی حاض نات اچھی لگ دی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا جزاک اللہ تو چونکہ وقت جو ہے وہ ہمیشہ ہی اپنی تنگ دمانی کا اظہار کرتا ہے ہمارے ساتھ شباز بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فرمایشیں ہیں یہ پہلے مدینہ میری جہاں نے مشتاق صاحب کی اور کاشف صاحب مانچسٹر سے میرے آقا ہو تو ان دونوں نات پاک کو آپ تبرکن پیش فرما دیں تاکہ ہمارے کولرز یہ نا سبجھے کہ ہم فرمایشیں پہلے ہیں مشتاق بھائی اور مانچسٹر سے ایک بھائی نے کہا تھا جی جی کاشف صاحب پیش کرتے ہیں جی بسم اللہ ہم میرے آقا یا ہوں کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا یا ہوں کہ مدت ہوئی ہے میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہے موں کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا یا ہوں کہ مدت ہوئی ہے سبحان اللہ میرے لپ مالا نہ کوئی صدا ہے فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا یا ہوں کہ مدت ہوئی ہے ماشاءاللہ دو اشاری دوسری نات بھی مدینہ میری جان سبحان مدینہ سارا نور نگاوہ دا سرور دلان دا یر مان مدینہ ساڑی جان مدینہ دی بہار تو آقا دے ہر یار تو آقا دے ہر یار تو اے جند قربان مدینہ ساڑی جان سبحان اللہ آخری شہر ہمارے عارب بھائی قدیر بھائی انہیں بری سے کہا تھا ایک شہر اسی میں حق میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے یار عرضو بھی کوئی تُنہیں اتنا بھر دیا ہے آقا تُنہیں اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاءاللہ ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں بہار نات سپیشل اور چونکہ وقت ہمارے پاس آہستہ آہستہ کم رہتا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فرمایشیں پوری ہو جائیں اور یوسف بھائی آپ سے امان کی شان کی بھی فرمایش ہے اور گجراتی نات کی بھی فرمایش کرنی ہے تو جس طرح آپ مناسب سمجھیں اگر کچھ اشار ہوں تو یا اگر دونوں ملا کر مانکی شان میں پیش ہو جائیں تو پھر بھی جس طرح سے آپ مناسب سمجھیں مانکی شان تو مرحالے وہ آخر پڑھ لیتوں ہاں ٹھیک ہے اسے پہلے گجراتی نات کے چند اشارت بسم اللہ بسم اللہ اور ایک ناصف کے لئے وہ شعباز بیسے میں نے گزارش کی تھی وہ نئی نات کے چند اشارت تھے بھئی وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ بلکہ یہ فرمایش بھی کیتی ہاں بلکہ تمہیں گجراتی نات کے چند سے پڑھ لے تم بھئی پھر پڑھے آپ وہ ناشکو مری بھی پھائش ہے بھئی اس کے علاوہ یہ بھی یہ جو خصوصاً اہل بیت اتحار کی چند میں میں تو پانچ تن کا غلام ہوں نہیں اہل بیت اتحار کے اشارت وہ ماں کی شان میں آ رہے ہیں انشاءاللہ بلکہ پانچ تن کا کا ذکر اور حضور کیلہ بیت کا ذکر ماں کی شان میں آئے گا اسی پہ اختتام ہوگا انشاءاللہ یہ گجراتی نات کے بھئی اچھا دے گا بسم اللہ بسم اللہ وہی پڑھیں گا میری آنگنی یا کو نہیں پڑھیں گا نہیں جو وہی پڑھتے تھے میں وہی پڑھ جاتا ہوں گجراتی نات ظاہر اب یہاں امہ تیلی ویجن پہ پہلے بھی میں حاضر ہوا تھا تو دنیا کے کئی ملکوں میں یہ گجراتی نات پڑھنے کا مجھے موقع ملا آج پھر گجراتی نات پیش کر رہا ہوں گجراتی شاعر اب ظاہر ہے کہ دنیا کی کونسی ایسی زبان ہے جس میں اللہ کے معنی کی صرف 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 وہ آجان نہ کی گئی ہو گجراتی شاعر اپنے آقا کی بارگاہ میں ماروزہ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے کہا کہ مارے آنگنی یہ آنو سبحان اللہ مارے آنگنی یہ آو سرکار مدینہ بڑا سانبری آ مارے آنگنی یہ آو مارے آنگنی یہ آو سرکار مدینہ بڑا سانبری آ اپو درشن اپو درشن آوی کوار مدینہ بڑا سانبری آ آقا کے مرتاوں ماجم راتوں کونے سناوں دکھنی واتوں کونے سناوں دکھنی واتوں کونے بیجوں چھے کونے بیجوں چھے مروں گم خار بدینہ وڑا ساں بری آ کونے بیجوں چھے مروں گم خار بدینہ وڑا ساں بری آنگنی آو سرکار بدینہ وڑا ساں بری آ آقا نور مجسم ذات تماری نور مجسم ذات تماری کری دو روشن کوئی رات ماری کری دو روشن کوئی رات ماری اکدی سپنا ماں اکدی سپنا ماں اپونے دیدار مدینہ وڑا سانوری آت دے سپنا ماں اپون دیدار مدینہ وڑا سانوری آمارے آنگنی آبا سرکار مدینہ وڑا سانوری آر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ شباز بھائی آپ ہمارے ایک لندن سے ہماری سسٹر تھی انہوں نے فرمایش کی تھی اس نئی نات پاک کی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ذلفان سرکار دیا تو اس کے بھی اگر آپ چاندے چاہیے اور پھر ایک اوہ بہت ہی ضروری فرمایش اور وہ یہی ہے کہ میں تو پانجتن کا غلام ہوں یہ ساتھ میں بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر اگلی فرمایش کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ یہ یوسف بھائی نے بھی اس نات کے لیے یہ نئی نات ہے فرمایشیں تو کافی ہیں لیکن امہ پہ پہلی دفعہ آمد ہوئی ہے انشاءاللہ یہ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ آف مینی انشاءاللہ تو یہ نہیں نات اس کے چند چین پر بسم اللہ 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 ہوں اللہ کی پچھنائے شان پیار زلفان دے رب کردائے آپ نظار زلفان دے رب کردائے آپ نظار زلفان دے اللہ ہوتی اللہ دی سو کہ دی سارے ظلفان دے اللہ دی سو کہ دی سارے ظلفان دے رب کردائے آپ نظار ظلفان دے ظلفان دے رب کردائے آپ نظار ظلفان دے کی پچھنائے شاد پیارے ظلفان دے رب کردائے آپ نظار ظلفان دے دن چڑدائے آسرہ لے کے چہرے دا دن چڑدائے آسرہ لے کے چہرے دا راتا نونے یار سہارے ظلفان دے رب کردائے آپ نظار ظلفان دے اور شیر دیکھی کہا اللہ دے اللہ دے قرآن نو پڑھ کے وے خلاو اللہ دے قرآن نو پڑھ کے وے خلاو مدہ خانے کل سپار ظلفان دے مدہ خانے کل سپار ظلفان دے رب کردائے آپ نظار ظلفان دے ظلفان دے رب کردائے آپ نظار ظلفان دے اللہ ہوں 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 اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ناظرین نii معترم ہے جیسے کہ آپ دیکھیں حمد اللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنے بھی فرمایشیں ہیں اور انشاءاللہ یوسف بھائی کوئی بھی فرمایش ہے کہ انشاءاللہ سب فرمایشیں جو ہیں ہم نے پوری کی ہیں بس یہ ایک فرمایش جو ضروری رہ گئے وہ میں ہوں پانچتان کا غلام ہوں یوسف بھائی آپ نے ماں کی شان کے چند اشار جائے تو ابھی آپ بعد میں پڑھیں گے یہ پہلے پہلے پانچت پانچتان پاکشان میں تو پانچتن کا غلام ہوں میں تو پانچتن کا غلام ہوں میں مرید خیر العلام ہوں میں تو پانچتن کا غلام ہوں اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسل سے ہے جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پانچتن کا غلام ہوں 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین مہترم الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا جاری ہو ساری ہے کالز کا سلسلہ اس لیے انہوں نے منکتے کر دیا کیونکہ اگر کالز آتی رہیں فرمایشیں بڑھتی رہتی ہیں پھر پوری کرنا ان کو جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا اور پھر ان کا دل ٹوٹتا ہے ان کو اچھا نہیں لگتا وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جی فرمایشیں لیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں پوری نہیں کرتے تو اس لیے جتنے بھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے کالرز کوشش وہ کرتے رہے ہیں لیکن ان کی لائن آج نہیں ملی اور مجھے یقین ہے کہ کرتے رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہمارے عباب آج سنہ خان ساتھی جو یہاں بیٹھیں الحمدللہ ان کے مددہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور آج وہ تو اس موقع کی تاک میں رہتے ہیں تلاش میں رہتے ہیں کب یہ موقع یہ سرائے گا اور کب ہم فون ملائیں گے اور آپ نے جن کو ہم شدت سے چاہتے ہیں جن کو ہم جو ہے محبت کرتے ہیں جن کے ساتھ سنہ خانوں کے ساتھ وہ آج ہمیں موقع مل رہے ہیں لیکن جن کو مل چکا ان کو مل چکا جن کو نہیں ملا ان کا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا اور ان کو ضرور عجر عظیم ملے گا انشاءاللہ عزیز آپ کی محبتوں کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے اور اللہ نے توفیق دی اور امہ چینل کو اللہ تبارک و تعالی درازی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح یہ چینل چلتا رہے تو یہ موقع انشاءاللہ زندگی میں پھر آتے رہیں گے شباز بھائی آج پہلی بار آئے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فرسٹ آف میں نے انشاءاللہ یہ بار بار جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز آتے رہیں گے تو اب بڑھتی ہیں جی بھائی یوسف صاحب آپ کی طرف اور آپ سے جو کلام کچھ ترتیب میں کچھ فرق آ بھی جائے تو میرا خیال ہے کچھ میں کیونکہ نات میں بھی تو پانچمہ شیئر آلے بیتر تھار کے لیے ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد بھی مکتہ بھی ہوتا ہے تو جب اس میں دوسرا ہو سکتا ہے تو پھر آج ناتیں اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی الحمدللہ جب بھی پڑی جائے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی پڑی جائے الحمدللہ یہ تو ہوتا رہتا ہے اور ابھی کلام باہو جو ہے اس کا بھی کچھ ایک دو اشار جو ہے سلطان عارفین سلطان عارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علی ان کا بھی کلام بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں سرکار سلطان باہو کیا اشار تو ایسا کرتے ہیں نا کہ اور کلام پھر محر علی شاہ سب رحمت اللہ تعالی علی اس کا بھی ایک شعر اس کا اور ایک جس جرہ آپ ترطیب جو بھی مناسب کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فرمایشن پوری ہوتی رہیں اور پھر ہم نے یوسف آئی کی طرف جا ہے وہ بھی بائینا ہے تو ایک ایک شعر دونوں کا بسم اللہ میں کیونکہ خضور خاجہ نصیر الدین نصیر رحمت ہاں سبحانہ یاد بھی تازہ ہو جائے میشہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں محمد اللہ کبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو میں شرم انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو میں شرم انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں بہت خوبصور شعر ہے پیرزا فرماتے ہیں کہ حاضر ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ حاضر ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عہبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عہبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کیوں کیوں پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح ہوئے ہیں شہر ایک بان سلطان عرفین کا پیش کر کے اس کے بعد بھائی آنکھ شاہر کش کر ہاں یہ تن میرا چشم مہ ہو بے تی مہ مرشد بے اخ نا رج جا لونو دے مڈلک لک چشم ہک کھولا ہک کجا ہوں انہا ڈتھیاں میں نو سبر نا یا وے آتے ہور کتے مل پجا ہوں مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو میں نو لکھ کروڑا ہاں جاں ہوں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ شباز بھائی بہت الحمدلللہ تھوڑے سے وقت میں بہت سے کلام آپ نے پیش کی ہے الحمدلللہ اللہ تبارک وطاللہ نے یا آپ کو یہ ملکہ دیا ہے اللہ تبارک وطاللہ آپ کے آواز میں سوز و گداز میں آپ کی صحت میں آپ درازی عمر ہر چیز میں اللہ تبارک وطاللہ برکات نصیر فرمائے آپ نے ہمارے دلوں کو پہلے بھی چھوا ہوا ہے لیکن آج مزید الحمدلللہ آپ نے دلوں کو بہت تقویر پہنچائی ہے اللہ تبارک وطاللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے یوسف بھائی آخری لمحات ہیں اور آخری کلام آپ نے پیش کرنے کی سادت حاصل کرنی ہے تو آپ جیسا چاہیں اسے استعمال کریں ہاں پھر وہ فرمائش بھی آپ نے کر دی بھئی ہمارے قبلہ میاں تیر نئیم صاحب اور کالی جاوی صاحب نے بھی حکم دیا تو مجھے چلتے ہو ہے موقع تو پڑھنے اچھا جیسے ناتے سوشیشن کی ہمارے قطع کرتا تو ماں کی شان ماں کی سب کی ماں کی موت کی آگوش میں موت کی آگوش میں جب تھکے سو جاتی ہے ماں روح کے رش توقی یہ گہرائیاں تو دیکھئے روح کے رش توقی یہ گہرائیاں تو دیکھئے دیکھئے چھوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں چھوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں کب کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ حسد مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ حسد اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکھ پتی